چل شروع کریں آپ ایک کرکٹر سے بل رہے ہیں جو کہ اس وقت اپنی پرابلم لے کے آپ کے پاس آئی ہیں you have to elicit cognitive distortions ٹھیک ہے رزوان شروع میرا نام ڈاکٹر رزوان انور ہے اور میرا تعلق شعبہ نفسیات سے ہے یہ کمرہ امتحان ہے میرے سیجر پروفیسر صاحبان نے بتایا ہے کہ میں آپ سے آپ کی بیماری کے مطالق کچھ پاتشیت کروں جو کہ آپ کے علاج معالجے اور تشریف سے مدد کار صاحب مجھے امید ہے آپ میں سے تعاون کریں گے آپ اپنے نام بتائیں گے یاسر یاسر صاحب آپ کے اوپر کتنے ہیں اٹھائیس سال اٹھائیس سال یاسر صاحب آپ کیا آپ کرتے ہیں میں کرکٹ کھلتا تھا آپ سے چھوڑ دی ہفتہ ہو گیا مجم ایک ہفتہ سے آپ نے کرکٹ آپ کرکٹ کتنے عرصے سے کھیل لے تھے یاسر صاحب بہت سال گزرگرہ بچپن سی کھیل رہا تھا لیکن میں فرسٹ کلاس کرکٹ میں کن سالوں سے کھیل رہا ہوں تین چاہ سال صحیح ٹھیک ہے تو یاسر صاحب آپ کرکٹ کھیلتے تھے اور آپ نے احسانک سے کرکٹ چھوڑ دیا ایک ہفتہ ہے ایسا کیا ہوا کہ آپ کو کرکٹ چھوڑنا پڑا بس تو ایک ہفتہ پہلے ہمارا ایک ٹرنمنٹ تھا اس میں جو ہے وہ فائنل میچ تھا اور ہماری ٹیم نے بھی اچھا سکور کیا تھا ان کے سکیم بھی ٹیم بھی اچھا کھیلی آخری اوور تھا تو میں بالنگ کروا رہا تھا تو بس وہ ان کو گیارہ رن چاہیے تھے تو ایک اس نے جو ان کا بیٹسمن تھا اس نے چکا لگایا پھر ایک بال پر کوئی رن نہیں بنا پھر چوکا لگا پھر انہوں نے دو رن اور بنا لی ہے تو وہ جیت گئے تو بس وہ بس وہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ میری میری غلطی ہے وہ چھوڑ تو وہ جیت گئے تو آپ کے خیال سے تو میچ میں جیت بھی پھار تو ہوتی ہے تو آپ ایسا کیا محسوس کر بس میں بہت ہی برا محسوس کر رہا ہوں اور ظاہر ہے میری وجہ سے نام ہے بس وہ میری فیم بھی ہار گئی اور وہ ٹورنمنٹ بھی ہم لوس ہم نے کر دیا اور وہ نی جیت سکے ہم رنر اب بنے لیکن بس لیکن دیکھیں نا جی ہار تو ہاری ہوتی ہے رنر اب رنر اب کیا چیز ہوتی ہے جو جو وینر ہوتا ہے وہ وینر ہوتا ہے اور یعنی کہ آپ یعنی کہ آپ پورا ٹورنمنٹ کھیلے اور آپ جیتے ہوئے آئے اور آپ ملکل فائنل تک پہنچے اور آپ آخر میں آپ محسوس ہو گیا اچھی کہ لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ مطلب یہ بہت برا ہو گیا خیل میں ہار جی تو ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا میرے کوچ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہار جی تو ہوتی ہے لیکن بس میں وہ بال اچھی ہوتی تو میری وجہ سے پوری ٹیم جو ہے وہ مطلب اس کی بدنامی ہوئی صحیح ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتائیں میں اس سے پہلے بھی آپ ظاہرے اتنے میچز کھیلے تو آپ نے بہت سارے میچز جتوائے بھی ہوں گے ایسا ہے دیکھیں وہ تو ٹیم کی محنت ہوتی ہے اس میں اور لڑکے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھیں آخری اوور تھا بولر کے اوپر بھی کافی ذمہ داری ہوتی ہے رسمنسیبیلیٹی ہوتی ہے میں وہ بول نہیں کا سکا بس اب مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں کھیل سکوں گا آپ تو کوئی فائدہ بھی نہیں کھیلنے کا چھیک ہے آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو میچیز ہم لوگ جیتے ہیں پوری ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے تو یہاں پر آپ ایسا محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی انڈیویجیل ایفرٹ خرابتی ہے تو ابھیسی ٹیم گیم ہے بولنگ تو پوری ٹیم نہیں آکے کروائے گی نا بولنگ تو اس طرف میں ہی کرواؤں گا اور وہ انہوں نے مجھے دیا وہ سمجھتے تھے کہ میں اچھا بولر ہوں لیکن بس وہ شاید مطلب مجھے یقین ہے کہ میں اچھا بولر بھی نہیں رہا ہوں اب بس یہ میں نے کوچ کو کہا تھا کہ بس اب میں ریزائن بھی کر رہا ہوں تو اس نے کہا کہ تھوڑا بریک لے لو تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی آپ آگے کیا کریں گے میری وہ بینک کی نوکری تو ہے میں نیشنل بینک کی طرف سے کھیلتا تھا وہ جاپ میں کرتا رہا ہوں لیکن ظاہر ہے وہ جاپ میں بھی مجھے تو لگتا ہے کہ میری وجہ سے ناکام ہوتا ہے میں کوئی جاپ کے بارے میں ابھی آپ کیا سوچتے ہیں پتہ نہیں وہ بھی چل سکے گی نہیں چل سکے گی اس نے بھی مسئلہ ہو کیونکہ پہلے تو میں فل ٹائم کھیلا کرتا تھا مجھے بینک ٹائم دیتا تھا اب میں جا کے ظاہر ہے کسی بینک میں جاؤں گا وہاں کام کروں گا پتہ نہیں میں وہ کسکوں گا نہیں کسکوں گا اس میں بھی کوئی مسئلہ ہو جائے گا اور اگے آنے والے ورک کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں شاید برا ہی ہوگا خوف آتا ہے جو آپ میچیز جیتے تھے میں آپ کو تھوڑا سا یاد کر رہا ہوں کہ آپ کی بہت ساری آپ نے بتائے گے ان کے بارے میں آپ کیا میں سوچتے ہیں وہی وہ ٹیم کی وجہ سے ہوا اور زہر ہے پوری ٹیم کھیلی تھی اس میں سب کی کی افرٹ تھی اس میں لیکن یہ میچ بڑا ایمپورٹنٹ تھا اس میں جیت جاتے تو بہت ہی اچھا ہوتا بس وہ مجھے وہ بولنگ نہ دیتے تو اچھا تھا لیکن اب میں آئندہ نہیں کھیلوں گا یہ میچ یہ میچ میری ہی وجہ سے ہا رہے ہیں اس میں بہت ہوں اگر آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ ہوں اچھے کے اور اچھے کے اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اس کے علاوہ آپ آپ اس کے علاوہ بھی کبھی مطلب گھر کی روٹین کے کام وغیرہ اس میں بھی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں یا غصہ زیادہ کرتے ہیں آپ کو آج کل تو مجھے زیادہ غصہ آرہا ہے زیادہ میں چیٹڑا پندی ہے آپ اس طرح سوچتے ہیں کہ مطلب کوئی چھوٹا سا ایونٹ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑا ایونٹ دیکھیں یہ میچ چھوٹا ایونٹ تو نہیں تھا لیکن ظاہر ہے اس نے تو میری زندگی بدل دی اور مجھے لگتا ہے کہ پوری میرے گھر میں میرے والدین رہتے ہیں بھائی اور بہن رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلق آپ کیسے اچھے ہیں بہتو اچھے ہیں تعلقات کنسل وہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں سارے میں خیال کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ گھر میں کام کرتا رہوں اور ایک آمد نہیں ہوتی رہے اس سے پہلے بھی کبھی اس طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں رہے ہیں کہ آپ خود کو بلیم کرتے رہے ہیں چیزوں کے لئے دیکھیں یہ تو ضروری ہوتا ہے آپ کو اگر اپنی پرفارمنس امپروف کرنی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ اچھا کر رہے ہیں کس جگہ پہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ اینڈ ہو گیا ہے آپ کے کیریئر کا یا دنیا ختم ہو گئی ہے اس سے کیا اسی طرح کیا محسوس کرتے ہیں آپ میرے لئے دنیا تو خطاق نہیں ختم ہوئی لیکن میرے کیریئر کا ختم ہو گیا میں نے ریزائن بھی کر دیا وہ اس نے ابھی کوچ نے کہا ہے کہ میں سوچوں اس کے بارے میں اور آپ سے بات کروں لیکن مجھے تو لگتا ہے میرا کیریئر ختم ہو گیا اور میں نہیں دوبارہ کھیل سکتا ہوں مجھے میں انہوں نے ایک دفعہ مجھے بلایا تھا کہ دوبارہ پریکٹس شروع کروں تو مجھے تو کافی گبرہت شروع ہو گئی مجھے لگا کہ میں دوبارہ بالنگ تو ہوئی نہیں اور بیٹنگ میں بھی مجھے بس دل کے ذرکن بہت پیز ہو گئی مجھے لگا میں آؤٹ ہو جاؤں گا پھر ٹیم کے لیے نہیں کھل سکوں گا ون منٹ ریمیننگ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بالنگ میں آپ کو اپنے کوئی ایکسپیرینسز پاس یاد ہے جس میں بہت آپ نے اچھا پرفارم کیا ہو جی جی میں بہت اچھا بھی پرفارم کیا ایک اور میچ تھا اس میں میرا بیچ تھا کہ میں نے سکسٹین ون پہ فور آؤٹ کیا تھے چھیک اور وہ میچ آپ جیتے تھے جی جی وہ تو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں وہ تو پرانی بات تھی وہ گزر گئی اب میرا کریئر ختم ہو گیا اور میں تبا شاید میں ایسی بالنگ بھی نہیں کر سکتا ہوں بہت سو بچھکا نہ لگتا تو ہم جیت جاتے صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ جو میں ابھی تک آپ سے بات چیز سے میں آپ کے سینئر سے بھی ڈسکس کروں گا آپ کے مسئلے کے مطالق اور مجھے جو ایسا محسوس ہوا ہے کہ شاید آپ کا تھوڑا سا سوچنے کے طریقے میں تھوڑا سا جو ہے دفیکلٹی ہے آپ کو آپ چیزوں کو جو ہے مطلب مغلط وے میں تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں اس کو ہم کاغنیٹیو ڈسٹورشنز کہتے ہیں اور یہ میں جو ہے آپ کے جو ڈاکٹر صاحب ہاں نے ان سے میں ڈسکس کروں گا اور وہ پھر آپ کو بتائیں گے آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ آپ کا کوئی سوال ہے مجھ سے آپ مجھے کوئی میڈیسن دیں گے یا باتشیت کے ذریعے علاج ہوگا دیکھیں میں آپ کو ان کے لیے بیسے میں آپ کے ڈاکٹر سے ڈسکس کروں گا ہم جو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے اس میں ہم دوائیں بھی دیتے ہیں اور باتشیت سے بھی علاج کرتے باتشیت کے علاج کی طریقوں کو ہم سی بی ٹی کہتے ہیں اس کو ہم سی بی ٹی کہتے ہیں کاغنیٹیو بیہیوریل تھریپی اس میں ہم آپ کے سوچنے کے طریقے کو اور جو آپ سوچتے ہیں اس کی وجہ سے جو رویہ آتا ہے اس رویہ کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی جی کوئی اور سوال آپ کا Thank you Thank you Thank you Well done آپ نے کوئی اور اگر cognitive distortions فردھر رلیسٹ کرنی ہے تو کر لیں you're given extra time اگر کوئی چیز رہ گئی تھی تو وہ بھی کر لیں آپ if you're done تو that's fine we can conclude مجھے تو اور یاد نہیں آ بس ٹھیک ہے ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے چلیں راشد آپ سے بہتر کوئی feedback نہیں دے سکے گا آپ بتائیں کہ کیسا رہا ان کا ہاں میرا خیال ہے کہ بہت اچھا تھا اور آپ نے چیزوں کو explore بھی کیا اور ایک ایک چیز کو کیا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پورانے میچ کی بات کی اور آپ نے وہ بھی کہا کہ پورا کیرئیر ختم ہو گیا ہے آپ نے پہلی بات بھی کی اور آپ نے کافی چیز ہے منیمیزیشن میکسیمائزیشن آر بیٹری انفیرنس سیلیکٹیو ایسپسکشن جو ہے آپ نے دیکھی اس میں یہ اچھا تھا اس میں مجھے اردو کے نام یاد نہیں فاروق نعیم نے کچھ نام ان کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے جیسے ان کا ہے رائی کو پہاڑ بنا دینا رائی کو پہاڑ بنانا اس طرح کی چیزیں ہیں اگر آپ اس کو یوز کر سکتے صحیح میں میں پوچھ سکتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو جیسے رائی سے پہاڑ بناتے اس طرح کا سوچ تے میرا خیال ہے ڈاکٹر کامران بتائیں گے کس طرح ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کے ایسے آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے جب زیادہ پیچیدہ نہیں بنانا ہاں جب ہم کتاب لکھتے ہیں کتاب لکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اس میں سے ایک اچھی لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے اور پاروک صاحب نے ہمارے سینئر ہیں بہت محترم ہے ہمارے لئے تو اس تناظر میں ان کے بلکل ٹھیک ہے جی وے مطلب کہ جیسے سوال کس طرح سے پوچھتے ہیں کہ آپ لیب لیبلنگ ہو نہیں کہ جتنا سمجھ آتی ہے کس طرح پوچھتے ہیں ہاں اس میں جو احسن کے پوچھنے کے انداز میں مجھے صرف ایک چیز ہے جس پہ میں کہوں گا کہ in the end there were more close question than open ended اس میں close questions کو کوشش کریں آوائیڈ کریں open ended open ended اس طرح سے پوچھیں کہ مستقبل آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا لگتا ہے دنیا کے دنیا کا کیا بنے کا سر آپ یہ کر سکھتے سیشن اگر ہم آپ سے ریکویسٹ کریں آپ پیشنٹ سے کریں میں رزوان سے اچھا نہیں کر سکھوں گا میں یقین سے کہ سکھتا ہوں اور اسے کیونکہ میں اچھا پیشنٹ کیونکہ وہ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس میں تھوڑا سا اوپن اینڈ کریں اور بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے بس بلکل دنیا ختم ہونے والی ہے پوچھیں کہ آپ دنیا کے بارے میں کیا محسوس ہوتا ہے دنیا کا کیا بنے گا تو یہ آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں یہ کیا آپ کی دیگر چیزوں پر بھی اثر انداز ہوگی بجائے اس کے کہنا کہ آپ گھر جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے اتنا یعنی کہ منفی طرف کی منفی سمت میں جا رہا ہے بیائے اس کے منفی یا مصبت کہیں کیا آپ کا گھر بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے گھر کیسا جا رہا ہے اس طرح تھوڑا سا اپن اینڈ رہے باقی ٹھیک تھا اور دوسرہ یہ کہ کہ یا کہیں نہ کہیں once in a while آپ اس سارے کے بارے میں محسوس کیسا کرتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا کسی پوائنٹ پہ اگر آپ اس کو کر دیں فیلنگ کے ساتھ کر دیں اس سارے کے بارے میں آپ محسوس کیسا کرتے ہیں یعنی اداس یا پریشان یا خوف صدا کیسا ٹھیک ہے پہلا دوسرا یہ کہ آپ کی آج کل جسمانی توانائی کیسی رہتی ہے یہ دو سوال کر لیں تاکہ اس میں آپ کی ایک فیزیکل ریاکشن اور سارا دن کیسا گزارتے ہیں یہ دو تین سوال اگر آپ کر لیں تو اچھا ہے نہیں کرتے تو that's fine کیونکہ basic جو ہے آپ کا cognitive distortions کا ہے ٹھیک ہے چلے پھر ہم اس کی ریکارڈنگ بند کرتے ہیں اور نیکس سٹیشن کی جانے پڑتے